جی اسلام علیکم جی محمد سلطان ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹاکنگ چپٹرز کے ساتھ پاکستان میں جیسا کہ حکومت بدل چکی ہے پی ٹی آئی پرائم منسٹر مسٹر امیان خان صاحب کو ادم اعتماد کے ذریعے سیاسی مندنامے سے فی الحال ہٹا دیا گیا ہے باقاعدہ ادم اعتماد کی ووٹنگ کے ذریعے ٹھیک ہے جی کہ جب کوئی اپنا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے اور دکھ میں انسان سینہ بھی پیٹتا ہے گریہ اوزاری بھی کرتا ہے روتا بھی ہے ماتم بھی کرتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے لیکن یہ کیا کہ آپ جس کے ساری زندگی گنگاتے رہے ہو جس کے آپ ہمسائے ہو پنڈی میں جی ایچ کیو کتنے فاصلے پہے پنڈی سے کوئی مجھے بتا دے ویسے تو جو پنڈی رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جی ایچ کیو بلکل بغل میں ہی ہے اور جی ایچ کیو کے آسرے پر پچھلے بیس پچیس سال سیاست کی آپ نے آپ مشرف کی کیابنٹ کا حصہ رہے جی آپ نے کیا کہتے ہیں ریلوے کی منسٹری انجوائے کی دو دفعہ پھر امران خان کے زمانے میں آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں اور آپ سے زیادہ تو آرمی کے گن گانے والا کوئی تھا ہی نہیں آپ نے تو ہمیشہ کہا جی کہ آرمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جمہوری عمل میں سپورٹیو ہے ٹھیک ہے جی کہ جمہوری عمل چالی آرمی کی وجہ سے رہے جو آرمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو فوجی افسران ہے وہ تو جی آئی کے کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں جی اور وہ جمہوریت کو ڈی ریل بلکل کرنا ہی نہیں چاہتے یہ جی آپ کے بیانات ہیں ایس ای انٹیریئر منسٹر آف پاکستان اور آج آئی کے جو ہے وہ اس کی عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد اس کو ہٹا دیا جاتے اور آپ لال حویلی میں کوئی دس بارہ ہزار کا مجمعہ یا اس سے کم کا مجمعہ جو انہیں کٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ تو ہو جائے گا لیکن یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہوئی عوام ہے جس کے موں میں آپ کی زبان تھی جو یہ کہہ رہی ہے کہ چوکی داری چور ہے تو پھر آپ بتائیں آپ کل سچے تھے یا آج سچے ہیں کل تک تو آپ کی عوام کے موں میں جو آپ کی زبان تھی بلکہ جو آپ ہی کی زبان تھی اس میں یہ ہی تھا جی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی دارے ہیں وہ تو جی پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی پاکستان میں جمہوریت سموتھلی چلے گی اور ابھی بھی تو سموتھلی چلی ہے ابھی بھی نو کانفیڈنس ووٹ جو تھا جس طرح آئی کے نے اور آئی کے کے وہ شیر شاہ سوریب نے رولنگ دی ٹھیک ہے فواد چودری صاحب کا بیان سننے کے بعد تو آرمی چاہتی یا عدلیہ چاہتی وہ انٹروین کرتی دوسرے طریقے سے جس طرح مشرف صاحب پہلے کر چکے تھے ٹھیک ہے جی جس طرح زیاد صاحب نے کسی زمانے میں کی جس طرح یوب صاحب نے کسی زمانے میں کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتے ہوئے وجوہات تو اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے پیدا کر دی تھی ملک جو تھا وہ ڈی سٹیبلائز آپ کرنے کو تلے ہوئے لیکن آپ اس طرح اپنے دروازے پہ ہیں جی لال حویلی کے دروازے پہ کوئی چند ہزار کا مجمع کٹھا کر لیں اور وہاں پہ نعرہ آپ لگوا رہے ہو کہ چوکی دار ہی چور ہے بچ کے رہے ہیں کہ یہ چوکی دار جو ہے وہ پھر آپ کو بتائے نہ کہ چور کہتے کسے ہیں ایک تو یہ چوکی دار آپ کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی جو سرحدیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں انہی چوکی داروں نے جو ہے وہ ابھی نندن کا تیارہ گرایا تھا تیارہ تو انہوں نے گرا لیا ابھی نندن کو اس کے کالر سے پکڑ بھی لیا اور آپ نے کیا کیا آپ کی حکومت نے کیا کیا چوبیس گھنٹے آپ اس کو سنبھال نہیں سکے بھئی خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے عوام جانتی ہے وہ چند دار جو آپ نے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ان کو چھوڑ کے عوام جانتی ہے کہ مشرف کا دور ہو مشرف کے دور سے پہلے چاہے میاں نواز شریف کا دور ہو آپ جیساں گاڑیاں اٹھاتے رہے ہیں میاں نواز شریف کی ان کے آنے پر ان کے ساتھ مل کے چودری برادران کے ساتھ مل کے یا مشرف کے دور کے بعد بھی جو پپل پارٹی کا دور آتا ہے نوازلی کا دور آتا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے لاسٹ ٹینئور گزار ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان تمام ادوار میں تو آپ کو آرمی بڑی اچھی لگی وہ دہ پی ایم ایل این جو ہے مشرف کے دور میں اس کے اوپر ظلم دھائے گئے ٹھیک ہے آپ تو سائیڈ لائن ہو کے مشرف کی کیبنٹ میں بیٹھ گئے تھے آرمی کے گن گاتے ہوئے بیٹھے تھے نا آپ نے صرف کیا پاکستان کو ٹھیک ہے جی تو آرمی تو بہت اچھی ہے جی بڑی کمال ہے آرمی اگر میں آپ کی پرانی ساری ویڈیوز عوام کے سامنے لے کے ہوں اور عوام ویسے بھی نہ بھی لے کے ہوں تو عوام جانتی ہے کہ آرمی کے گن گانے میں تو سب سے آگئی آپ ہیں تو پھر یہ کیا ہو گیا ایک ہی رات ایک رات بھی نہیں آپ نے گزاری اور آپ اپنی اس لال حویلی میں جو ویسی ویران ہے جو ویسی عباد ہے بالکل نہیں ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی چوکی داری چور ہے خدا کا خوف کریں آپ کے پاس اور بھی طریقے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے ہیں پاکستان کو خراب کرنے کے ہیں پاکستان کو دی ریل کرنے کے ہیں اس کو بینک ریپٹ کرنے کے جو کہ پچھلے ٹین یور میں ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح آپ پاکستان کے ساتھ کرتے رہے ہیں تو خدا رہا عام عوام کے موہ میں اپنی زبان نہ ڈالے چوکی دار اکل مند ہے اور میں جیسے کہ پہلے بھی اپنے کچھ بیانات میں کہا چکا ہوں کہ خاص طور پر اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بعد اور پھر اس کے بعد جنرل راہل شریف کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم باجبہ صاحب کو دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ مسائل ہوں گے کوئی نہوں کے بیک ڈور ایکٹیویٹیز کرتے ہوں گے یہ لوگ لیکن وہ پاکستان کے مفاد نہیں ہے کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے جی تو آپ سیاستدان جو ہیں خام خام آرمی کو نہ گسیڑ لیا کریں ہر جگہ پہ پھر آرمی جو ہے وہ جانتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ سلام دوالے نہیں ہیں تو اسی نوٹ پہ جی کہ یہ جو شیخ رشید صاحب اپنے دروازے پہ چند ایک لوگوں کو کٹھا کر کے ان نعرے لگو آ رہے ہیں تو وہ تو بڑی بری بات ہے اچھی چیز نہیں ہے جمہوریت کا یہ مقصد نہیں ہے آزادی رائے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ انہی پر اپنی زبان درازی کریں جو آپ کے محافظ ہیں جو آپ کے پروٹیکٹر ہیں جو جانے دے رہے ہیں آپ سیاستدانوں کے بچے یا اینیویز آپ کے بچے ابھی نہیں ہیں اور اللہ کی مرضی ہے اللہ جو چاہے لیکن آپ سیاستدانوں کے بچے انہوں نے کتنی جا کے جانے دی ہیں اور پھر بعد میں آپ سارا نزلہ سارے سیاستدان کسی بھی پارٹی کا وہ اینڈ پہ آرمی کو گسیڑنا شروع کر دیتے بھائی اپنے معاملات ٹھیک کریں ٹھیک ہے آرمی کو کسی کا ڈر نہیں ہے یہ تو آرمی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے خاموش ہے ورنہ رائٹ لیفٹ جو ہمارے ہمسائے ہیں جو انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے یا کسی ہاتھ تک ہاتھ باندھا ہوئے تو میں یہی بس ریکویسٹ کروں گا جی کہ وہ تمام لوگ جن کو دکھ ہے دکھ ویسے مجھے بھی ہے میں بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر تو اپنے پورے پانچ سال پورے کرے لیکن فیلال دیکھنے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے نا ان کی اپنی بھی کچھ معاملات اور ان کے کچھ اپنی حرکتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فیلال پانچ سال پورے نہیں کر رہے یا پاکستان کی جو کرسی ہے پرائم منسٹر شپ کی اس کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے تو دکھ تو مجھے بھی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ٹھیک ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر آفیس میں اپنے پورے پانچ سال نہیں کر سکے لیکن اس میں آرمی کا کوئی قضور نہیں ہے کیونکہ آپ دو دن پہلے تک کیا اپنی تقریریں اٹھا کر دیکھیں آپ کو آرمی سے بہتر دنیا میں کوئی اور شئے نظر ہی نہیں آ رہی تھی آپ تو کسی حد تک عدالتوں پر بد اعتمادی کا اظہار کر چکے تھے لیکن آرمی آپ کے لئے بیسٹ تھی اسی نوٹ پہ جی محمد سلطان ارشد کو اجازت دیں اور امید کرتے ہیں کہ دکھ میں غم میں گریہ زاری میں یا ماتمی حالت میں آپ کم از کم ان کے خلاف زبان درازی نہیں کریں گے جو اس ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اس ملک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسی نوٹ پہ بہت شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیئر